قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا ڈر گیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور خواہشاتِ نفسانی کے خلاف کیا نفس کچھ اور چاہ رہا تھا تم اس کی طرف نہ جا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا تمہارے دل میں احساس پیدا ہوا خوف آ گیا اس کا عجر جانتے ہو کیا ہے قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے اس کا ٹھکانہ سیدھے جنت ہے خواہشاتِ نفسانیاں یہ ہر ایک کو دی گئی ہیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت تک چلتی رہتی دنیا میں دوست بھی بنتے ہیں دشمن بھی بنتے ہیں دوست چھوٹ سکتے ہیں اور دشمن ختم بھی ہو سکتے ہیں لیکن تمہارا نفس تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے ہر گھڑی ساتھ رہتا ہے وہ نفس ہمارے ساتھ ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ہر برے کام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے بیکا دیا یہ ہی کہتے ہیں نماز نہیں پڑے شیطان ورغلایا بیکایا صبح نماز میں نہیں آئے شیطان سلا دیا مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جو شیطان نے انکار کیا اس کو کس نے منع کیا ساری دنیا کو شیطان بیکاتا ہے تو شیطان کو کون بیکایا تو محدیسین فرماتے ہیں یہ نفس ہمارہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے یہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے وہ شیطان کو بھی شکست دیتا ہے وہ سب کے ساتھ ہے وہ سب کے ساتھ ہے اس نفس کو اس خواہشات کو اگر کوئی چیز دنیا میں کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف ذکر اللہ ہے اللہ کا ذکر اسے قابو میں رکھ سکتا ہے باقی اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ختم ہونے کے بعد بڑاپے میں کوئی خواہش نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے بوڑھوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین کے سب سے بترین لوگ ہوں گے وہ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا کچھ لوگوں کے بارے میں حدیث میں ہے قیامت کے دن رب تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا یہ کون لوگ ہیں جو بڑاپے میں بھی جا کر گناہ نہ چھوڑ سکے اور وہ کون سے بوڑے ہیں جو بڑاپے میں بھی نہیں چھوڑ سکے ان سے گناہ یہ وہی لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کے غلام تھے مولا علی کرم اللہ وجہوالکریم فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک کے ساتھ نفس بھی دیا عقل بھی دیا نفس کیا ہے تمہارے خواہشات اور عقل تمہیں فیصلہ کر کے بتاتی ہے لیکن عزت علی کرم اللہ وجہوالکریم فرماتے ہیں جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی وہ کئی صحیح فیصلہ نہیں لے سکے گا جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا اور جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا شکست دیا تو اس کی عقل اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کو زیرو زبر کر سکتا ہے اور دنیا کے بڑے فیصلے لے سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اپنے خواہشات کو اپنے تابع رکھا خود اس کا غلام نہیں بنا میرے عزیزوں قرآن کی ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا توجہ کتنا بڑا لفظ ہے یہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا معبود الہ کا مطلب ہے معبود جس کی عبادت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں معبود اور قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا یہ قرآن کی آیتیں دو جگہ آئی ہیں اب اتنا بڑا لفظ نفس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ کئی لوگوں نے اس کو بت بنا لیا اپنا معبود بنا لیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے تو گویا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں نفس صبح اٹھا گناہ کی طرف کھیچا آپ چل پڑے گویا کہ اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کبھی تو اسے شکست دو کبھی تو اسے ہراؤ رات کے وقت گناہوں کے اڈوں پر جانے کی جیسی خواہش ہوتی ہے کیا آپ نے آپ کو مارتے ہو میں تمہیں بتاؤں خواہشات تو بہت دور کی بات ہے گناہوں کے خواہشات بہت دور کی بات ہے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ لے سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور بزرگ ہیں جن کے نام سے ہم شجرے میں پڑھتے ہیں بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا اپنے رب کا نہیں عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا لوگ کہتے بچے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے جھبکی آتی ہے تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے اور حضرت شاہ مینہ رحمت اللہ علیہ لکھنوں میں حرام فرما ہے حضرت شاہ مینہ ان کا حال تو یہ تھا کہ دورات کو عبادت کے لئے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے کھڑے رہتے لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لئے اتنی جگہ ہے اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے حضرت شاہ مینہ فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا ہو نفس کے خلاف و اولیاء جنگ کرتے رہے لڑتے رہے سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا تم وہ ایسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہے ہیں تب تک تم مومن نہیں ہو تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو تمہاری مرضی تمہاری خوشی تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے یہ مومن کامل کی علامت نہیں مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے ان کی مرضی کے مطابق میرے عزیزو خواہشات یہ لا متناہی سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے کر کے دیکھ لوں تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ 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 کہاں تک جاؤ گے کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں جو خواہشات ہیں مال کی خواہش میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے ارے میاں زندگی گزارنے کے لئے ہر ایک کو کمانا ہے ہر ایک کو کمانا ہے لیکن میں جس چیز کی مضمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لئے ہے پوری زندگی کھانے کے لئے نہیں ہے فرق دونوں میں سمجھ رہے ہیں مال تمہاری زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لئے نہیں ہے لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی شہوت شہوت کی خواہشات نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکھتی نہیں نہ وہ ایک عورت پر سبر کر سکتا ہے نہ دس عورتوں پر نہ سو عورتوں پر اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لغام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا کہیں اینڈ نہیں ہے مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں چٹکارہ جس کو کہتے ہیں لذت اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں میں نے ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے وہ تو مزاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ آئی سی او میں تھے جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے آئی سی او میں تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی ہس کر کے وہ کہہ رہے تھے لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے کھانے کے گوشت کے تو ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کے لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رکھ سکتا نہ آئی سی او نہ آپریشن نہ کوئی چیز اسے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی سوائے موت کے موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا ڈوبا رہے گا خواہشات ایک سمندر ہے وہ ختم نہیں ہوتا کبھی اس لیے میرے عزیزوں جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے کبھی نہیں گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گے خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے ایک دن موت کا وقت آئے کہ سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے دنیا سے جا رہے ہوں گے لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر اور اسی زمین میں دپن ہونا ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمائے اپنے رسول سے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگوں ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اپنا خدا بنا لیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اب کرنا کیا چاہیے ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا ظاہر سی بات ہے یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے دنیا کی طرف جسم کھیچتا ہے لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا یہ آپ نے اپنے خواہشات کی خلاف کیا ہے اس کے عجر میں کیا ہے سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹکانہ ہے جنت اس کا ٹکانہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں اس میں حدیث باق میں ہے ننگوں کو کپڑا پینانا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے لیکن ایک اور چیز ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارکان یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تعالیٰ کو سارے عمل میں ساری عداؤں میں اسے پسند ہے کہ وہ خالص بندہ رب کے لئے کھڑا ہوا ہے ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے خواہشات کو چھوڑ کر اب آؤ جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایسی ہلاکت ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے میرے عزیزو سلطان الاولیاء سیدنا غوث آزم دیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا ایسے حالات بھی ہم نے دیکھئے خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا کبھی مال کی خواہش کبھی عورت کی خواہش کبھی کسی اور چیز کی خواہش اللہ اکبر وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا ہر چیز کو قربان کیا تھا ہر چیز کو قربان کیا آو میں تمہیں وہ بات بتا دوں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم کے متعلق قرآن میں آیا ہے قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ مولا تم مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا کیا ابراہیم تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے عرض کیا مولا یقین ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تو مرد زندہ کیسے کرتا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا چار پرندے لے لو ان کو زبا کرو ان کا گوشت پورا کیمہ بنا کر مکس کر لو اور چار پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا سب کا گوشت رکھ کر کیا ہو اور پھر ان پرندوں کے نام لے کر پکارو وہ اڑتے ہوئے آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لیے ایک کوہ ایک مرغہ ایک کبوتر اور ایک مور ان چار پرندوں کا ذکر ہے کوہ کبوتر مرغہ مور یہ چار پرندے زبا کیے سب کا گوشت مکس کیا اور چار پہاڑوں پر رکھ کر آئے اپنی جگہ پر ان کی سب کی منڈیاں ان کے پاس تھی سر ان کے پاس تھے پکارا انہوں پرندوں کا نام لے کر ہوا میں وہ کیمہ اڑتا گیا اپنے اپنے جسم سے ملتا گیا اور آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ کر پورا پرندہ بنا قرآن پاک میں یہ ہے واقعہ سب حسنہ بل شریف میں میر عبدالوحید بلگرامی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو لکھ کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ چار پرندے کیوں لیے کون سے کوہ کبوتر مرغا مور یہی چار پرندے کیوں لیے انہی کو زبا کیوں کیا اور رب تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا مریوی چیز کو زندہ دیکھنا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا یہ معمولی چیز تو نہیں ہے اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام چار چیزوں کو زبا کیا اور وہ چار خاص پرندے ہیں حضرت عبدالوحید چاروں پرندوں کی چار خصوصیت کوہ اس کی خصوصیت لالت ہے کوہ لالچی بہت ہے اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں کبھی پیٹ نہیں بھرتا اس کے اندر لالت زیادہ ہے اور مرغا مرغے کے اندر شہوت زیادہ ہے مادہ کے لیے اپنی عورتوں کے لیے شہوت بہت زیادہ ہے مرغے کے اندر اور تیسرا کبوتر کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہے سارے پرندوں میں جلدی دوستی یہی کرتا ہے جلدی معنوس ہوتا ہے فرینڈ بنانا یہ کبوتر کی عادت ہے چوتھا مور مور کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش بہت زیادہ ہے نمائش دکھاوے کی عادت اس کو بہت زیادہ ہے جب چار لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پر کھول کر کناستہ رہے گا اس کی خوبصورتی دیکھو اب حضرت امیر عبدالوحید فرماتے ہیں چاروں پرندوں کی خصوصیتیں پتا ہے کوئے کی لالچ مرغے کی شہوت کبوتر کی دوستی اور مور کی نمائش فرماتے ہیں حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کو زبا نہیں کیا ان کے اندر موجود بری عادتوں کو زبا کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئے کو نہیں لالچ کو زبا کیا مرغے کو نہیں شہوت کو زبا کیا کبوتر کو نہیں بلکہ ایرے غیرے کی دوستی کو زبا کیا مور کو نہیں دکھاوے کو زبا کیا اور جب بندہ یہ چار بری عادتوں کو زبا کرتا ہے مولا اس کو اپنی قدرت کے مشاہدے کراتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وہ مناظر دیکھ سکتا ہے مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے یہ دکھایا جائے گا اس آیت میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا اس طرح میرے عزیزو اگر ہمارے اندر موجود یہ خواہشات یہ سب کا تعلق خواہشات سے لالچ شہوت دوستی اور ریاکاری سب کا تعلق نفس سے ہیں یہ سب کا تعلق نفس سے لالچ کو ختم کر لو شہوت کو ختم کر لو کنٹرول میں رکھو اور دوستی کے لئے بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگیا کیا دوست نہیں بنانا چاہیے یقینا دوست بناو میں آپ کا دوست ہوں آپ میرے دوست ہیں یہ دوستی کس بنیاد پر ہماری بنی ہے صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر جو دوستی اس بنیاد پر بنی ہو وہ دوستی جنت تک لے جائے گی اور جو دوستی صرف حرام کاریوں کی بنیاد پر بنی ہے قیامت کے دن کچھ لوگ تو بیچارے یوں ہی جا رہے ہوں گے دوزخ میں وہ کچھ کیے نہیں تھے وہ یوں ہی جا رہے تھے کیوں قرآن کہتا ہے وہ چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا اس نے گناہ کیا پکڑ میری بھی ہو رہی ہے پولیس چھاپا مارتی ہے اور جو گناہوں میں ملوث ہے یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے اس کو تو دھرد بوچتی تو ہے ہی ہے لیکن پھر کنیکشن دیکھتی ہے کس کے کس کے ساتھ یہ کس کے کس کے کانٹیک میں تھا پھر ٹریک کیا جاتا ہے کہاں کان ٹریک کر کے اٹھاتے رہتے ہیں ابھی ہمارے علاقے میں چھ مہینے پہلے کچھ وائلیشن ہوا تھا جس میں پکڑتے 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 دیر سو تک کو لے کے گئے صرف اس لیے کہ مین آروپی جو کام کیا تھا اس کو انہوں نے موبائل میں ادھر ادھر فارورڈ کیا تھا یا صرف دیکھ کر کہ اپنے پاس محفوظ کیا تھا گناہ میں برابر کے شریک دنیا میں سمجھے جا رہے ہیں تو دوستی میرے عزیزو یہ خواہشات پر اگر ہے تو یہ جہنم میں لے جانے والی ہے اور ریاہ کاری یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے جس نے ریاہ کیا دکھاوے کے لیے کوئی بھی کام کیا قیامت کے دن سب اس کے موں پر مار دیا جائے گا اب آؤ خلاصہ میں آپ کو بتاؤں خواہشات کو اگر کنٹرول پر نہ رکھا گیا تو سنو دو روایتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر انسان اپنے خواہشات کو کنٹرول میں نہ کیا تو وہ جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے یہاں تک یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے اور بیٹی سے بھی زنا کر سکتا ہے اگر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہوا ہے دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے یہ ہمارے لئے حیرت کی بات ہے تاجب کی بات ہے اس لئے کہ ڈر لگتا ہے لیکن بے شمارہ ایسے معاملات موجود ہیں میاں یہ تو ہم معاذ اللہ نعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں اس بری خبر کو سن کر تمہیں حیرت ہوگی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کوٹ میں آئے ہیں بھائی بہن شادی کرنے کے اجازت مانگنے کے لئے سگے بھائی اور بہن اور اتنا ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں میں خود ہو کر کیا آیا کئی گھروں کے اندر یہ بے حیائیہ موجود ہیں بہنوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کیوں خواہشات پر کنٹرول نہیں انہیں ڈر ہے اپنے سگے بھائی سے اسی کے ماں سے پیدا ہوا بھائی اس سے خاتون ڈرتی ہے یہ ان علاقوں میں میں نے دیکھا ہے ان علاقوں میں اگر میری بات غلط ہو تو مجھے بتا نہ ہو عرب ممالک کی بات میں کر رہا ہوں کئی گھروں میں خواتین اپنے سگے بھائیوں سے ڈر کر کے رہتی ہیں کہ وہاں کھیلا پائیں تو ہماری عزت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ کی پناہ یہ کب ہوتا ہے جب خواہشات کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا یہ کبھی قابو میں نہیں آئے گا اس کو قابو میں کرنے کے لیے دنیا کی طاقتیں کوئی انجیکشن اور ٹیبلیٹ نہیں اس کو صرف اور صرف اللہ کا ذکر کنٹرول ملا سکتا ہے قابو ملا سکتا ہے جب جب تم اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاؤ یا خود سے کرو نفس اپنے خواہشات سے باہر نکلتا ہے اور تمہارے دل کے اندر ایک قرار اور سکون آتا ہے تم توبہ بار بار کرتے رہو گے اور اس سب سے نکلنے کی بار بار خواہش کرتے رہو گے اور اس کو چھوڑ دو دیکھو کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں کتنے خواہشات جنم لیتے ہیں اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں شاید ایک ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے مہاراشر کا ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے بڑا مشہور شہر ہے اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا ایک شہر ہے میں نے باز عبتہ وہاں کی ریپورٹ دیکھی تھی آج بھی میرے ذہن میں وہ پہنچتی ہے چار عورتیں مسلمان عورتیں تھی قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی نعوذ باللہ امین ظالی یہ کتنا کھناؤنا عمل ہے بولنے میں ہزار بار شرم آئے کیوں یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ صفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں صفلی عمل پر جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے ان کو کسی بابا نے بتا ہے جتنا یہ گندہ عمل کرو گے اتنے تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو یہ خواہشات ہیں یہ خواہشات ہیں تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سہر صفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے کتنا گرے اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں یہ خواہشات ہیں ایک بابا کو صفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے بہت گرتا ہے بہت گرتا ہے ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے سوچ میں بھی نہیں آتے یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دورتا ہے بہت تیز دورتا ہے اس کو اکل پر غالب آنے نہ دینا کبھی ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی اقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ تیوہ کے متعلق امام غزالی رمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد کبر کود کر کے ان کے کفن چوراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیشتا تھا لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے کبر کو کودا اور کفن چورایا اس کی نیت خراب ہوئی مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا نعوذ باللہ ہم انزالی میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں یہ گناہ ضرور ہے بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے دیکھیں جھلیاں آ رہی ہیں جسم کے اندر رونگٹے کڑے ہو رہے ہیں لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے غمگین رہتا ہے لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے یہ کونسی چیز وہاں تک لائی اس کو یہ خواہشات یہی وہ نفس امارہ نفسانی خواہشات اسی لئے مولا علی کرم اللہ وجہالکریم نے فرمایا جس کے خواہشات جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا زندگی پر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے آج علاج کا دن ہے ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں ایک بار رحمان کو بکارو وہ سب زخم بھر جائیں گے آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے تمہارے زخم بھر جائیں گے اور اسی لئے میں بارہا کہتا ابھیوں ذکر کی مجالس میں شرکت کرو یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دے یہ اتنا پاورفل کے گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ جنیا میں گھوم پھر کر کے آنا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کر کے آؤ بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ کسی بڑے سائیکسٹر کے پاس جا کر کے آؤ نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کہ میرا کنٹرول نہیں ہے آپ مجھے کوئی گولی دے دو کوئی ماجون دے دو کوئی انجیکشن دے دو ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دواء تو دے دے لیکن تمہارے کنٹرول خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے کس سے مدد مانگو گے سنو توجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کہ اللہ مجھے بچا لے کس سے شیطان مردود سے مجھے بچا لے یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے اس کے مطالق حکیم احمد یار خان عیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے اس نے گھر کے باہر کتہ پال رکھاؤ حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرص کے لیے کتہ پال رکھاؤ اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑیں کتہ بھوگنا شروع کر دیا دروازے میں جائی نہیں پا رہے آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتہ بھا رہے ہیں کتہ جیسی قریب جاتے ہو بھوکتا ہے اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے رسٹی ڈالو گے اسے پتھر مارو گے جتنا مارو گے اتنا اچھل کھوٹ کرے گا اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے جس کا کتہ ہے اسے بلاؤ حکیم احمد یارخان عیمی رمطلال فرماتے اسی کو بکارو بھائی طرح باہر تو آ جاؤ اور وہ جب آئے گا مالک کو کتہ اچھی طرح پہ چانتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے سائیڈ میں کتہ ہٹ جائے گا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکار نہ ہوگا اسی لئے حکیم احمد یارخان عیمی رمطلال فرماتے ہیں نفس یہ کتہ ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھوکتا ہے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے نہیں جانا مسجد نہیں جانا اس ذکر پر نہیں جانا ان محافل میں اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا فرمایا گیا اسی لئے تم اس کتے کے مالک رب زلجلال کو ہی پکارو پیدا تو اسی نے کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا اسی کے مطالق فرمایا گیا اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا یہ پڑو اعوذ باللہ من الشیطان الرجل میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے آج ہم اسی لئے اس مسجد میں آئے بھی ہیں میں نے نفس کے مطالق جو باتیں ذکر کی یقینا نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا بہتوں کو برباد کیا بہتوں کو گمراہ کیا کئی کو کافر کیا جو کفار و مشرقین ہیں نا وہ صرف نفس کی سنتے ہیں اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب زلجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے ہیں ایمان ضرور لاتے ہیں وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے وہ نہیں آ پاتے اس طرح